تو انہوں نے اتنی زور زور سے ان کو گالیاں دی میری خالہ کو جا رہی تھی پتہ وہ آنے ہی دیتے ہیں یعنی ہمارا بڑھ جانا بھی بند کیا وہ کیمرین لگائے میں کہ یہ کہیں باہر نہ نکل جائیں اتنا دن میرے بھائی میرے دو سال کا چھوٹا بھائی ہے اس کو اتنے لوز موشن لگے میں اس کو ہم بڑھ جا ہی نہیں سکتے یعنی وہ ہمارے گھر آ سکتی ہیں ہمارا کھانا ہمارے گھر ایک کھانا بھی ایک نوالا بھی مارے پاس ہو گئی اچھا ہماری آپ سے گفتگو ہونے سے پہلے آپ کو سارے معاملے کا پتہ ہے کہ آپ کی ممہ کو کہاں ہے اور کیسے ہوا اور آپ کے تایابو کو کیا ہوا ساری بات کا آپ کو پہلے سے پتہ تھا مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میرے تایابو کو گولی لگی تھی تب میری ماما کہتے ہیں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے والے روم میں یہ سینٹر والا روم ان کے اور وہ تصمیہ وغیرہ کر رہی تھی اور ایک دم سے ہمیں گولیوں کی آواز آئی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی ممہ نے روزہ رکھا ہوا تھا جی روزے میں تھی جب آپ کی ممہ کو پتہ چلا ہے پھر پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب وہ ریکورڈنگ وغیرہ سارے نکالنے ہمارے جب آپ کے پتہ چلا ہے کہ فائرنگ ہوئی اور معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوا میری ماما ان کے گھر بھاگئے باگئے گئی ہے کہیں بھاگی تو نہیں ہے مطلب بگر چھوڑ کے تو نہیں بھاگی کہیں نہیں اب فرات انکل کے گھر گئی ہے آپ بھی ساتھ گئی تھی کون کون گیا تھا میری ماما اور میں پہلے گئے ہیں پھر کیا ہوا وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ سارے روڑے تھے پھر میری ماما بیٹھ کے وہاں کو چھپ کروانے لگ گئی تھی آپ کی ماما بھی روڑی تھی جی تو اس کے بعد جب آپ کی ماما گئی ہے تو بات چیت کیا ہوئی میری ماما جب وہاں گئی ہے میری وہاں ماما گئی ہے تو ماما نے ان کو چھپ کرواتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھنے تو فردو سالہ اللہ مقام دا فرمائے آمین تو اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہم بچے کہتے ہیں وہیں بیٹھ کے رہی ہیں سب بچے بیٹھ کے بیٹھا ابھی آپ کیا چاہتی ہیں دیکھیں جس نے غلط کیا اس کو تو سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے نا ابھی آپ کیا چاہتی ہیں اگر آپ کی ماما نے غلط کیا تو آپ کی ماما کو سزا ملنی چاہیے اگر نہیں کیا تو ان کو انصاف ملنا چاہیے ابھی آپ کیا کیا میری ماما نے کچھ بھی نہیں کیا میری ماما نے بالکل کچھ نہیں کیا مجھے پتہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے سب کچھ مجھے بتا ہے میرے باپ کا دربی لیا انہوں نے میرے بابا کو کچھ چھینا ہوتا ہے اگر پھر بھی اگر بابا بھی ہوتے نہ تو ماما ابھی تک مہانا ہوتی یعنی بابا انہوں نے ہمارا باہر جانبی بند کیا چلو میرے چھوٹے سے بھائی پہ رحم کالے وہ بھی نہیں میرے بھائی کو ادھر لوس موشن لگے میں وہ کہہ رہے ہیں چلو جاؤ دروازہ کھلو دروازہ کھلو ہمارا گھر ہے پھر کہتے ہیں اس کر کے وہ گھر دو ہمیں گھر دو ہمیں پہ بندے بٹھانے ہیں اچھا بیٹا جو اعلیٰ حکام ہے چیپ جسٹس آف پاکستان ہے آئی تی پنجاب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وزیر اعظم پاکستان ہے آپ ان کو کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری ماما کو واپس بلایا جائے اور مجھے ان سے ملوایا جائے ان کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے ان کو مارا ہے جنہوں نے مارا ہے جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اگر آپ کی ممہ نے مارا ہے تو آپ کی ممہ کو بھی سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے ناظرین لیکن سامنے لائے جائے میری ماما نے بلکل کتنی کیا میری ماما تو گھر سے بھی نکلے بھی نہیں میری ماما ہماری سا ٹنس پینٹ کرنے ہی لگی چلو یہ ایک دن ہوئی ہماری سا ٹنس پینٹ کیے تو دو دن تو کرنے دیتے ہیں ایک دن بھی نمکہ بھی اچھا جو ملزم عارف ہے آپ کی ممہ کی اور اس کی کبھی بات ہوتی تھی ابھی بلکل بھی نہیں ناظرین ہمارا مقصد تھا کہ ان کا جو پوائنٹ آو ویو ہے وہ آپ تک لانا اللہ حکام تک لانا اگر ان کی والدہ قصور وار ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے اگر بے قصور ہے تو ان کی بھی مدد کی جائے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بار